میں بدبہ کی سفید ساڑی پہنے آنسو بہا رہی تھی میرے پتی کو گائب ہوئے ایک سال بیٹ گیا تھا اس دوران ایک لاش بھی نہر کے پاس ایسی ملی تھی جسے دیکھ کر یہی لگا تھا کہ وہ میرے پتی کی لاش ہے وہ مر چکا ہے ہمارے گاؤں میں صدیوں پرانے ایک رباس تھا اگر کسی عورت کا پتی مر جاتا تھا تو اس کی شادی اس کے دیور سے کر دی جاتی تھی پھر چاہے اس کا دیور عمر میں اس سے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو دیور شادی شدہ ہو تب بھی اپنی بدبہ بھاوی سے شادی اسے کرنا ہی پڑتی تھی بھلے ہی وہ اس کے ساتھ شادی والا رشتہ رکھے یا نہ رکھے لیکن شادی کے رشتے کی دور میں اپنی بدبہ بھاوی کو باندھنا ہی پڑتا تھا اگر بدبہ کا اپنا ساگا دیور نہیں ہوتا تھا تب بھی خاندان کے کسی دیور کے ساتھ بدبہ کی شادی کی جاتی تھی یہ رسموں ہر حال میں نبھائی جاتی تھی دونوں پکچوں میں سے کوئی بھی پکچ اس بات کو ماننے سے انکار کرتا تو اسے گاؤں سے نکال دیا جاتا تھا صدیوں پرانی رسم تھی اس میں کوئی بھی بدلاؤں نہیں تھا گاؤں کے رواج کے انسار میری شادی میرے دیبر سے کر دی جانی تھی اسی لیے آج اس بات کو لے کر پنچائد بیٹھی تھی اور جب سرپنچ نے کہا کہ پیوش کو اپنی بھاوی سے شادی کرنا پڑے گی تو پنچائد کا فیصلہ سن کر وہ ہتے سے اکھڑ گیا تھا کہنے لگا مجھے یہ فیصلہ کتائی منجون نہیں ہے میری بھاوی میری بڑی بہن جیسی ہے مجھ سے چھ سال بڑی ہے میں کبھی بھی ان سے شادی نہیں کر سکتا میری سانس نے کہا کہ تمہاری بھاوی کو ہم یوں اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتے اور گاؤں کے رواج کی مطابق بدبہ کو مائکی نہیں بھیجا جاتا اس سے ہمیشہ دیبر ہی شادی کرتا ہے وہ کہنے لگا کہ جب میں دل سے اس رشتے کیلئے راج ہی نہیں ہوں تو پھر بھاوی سے ایسا کیوں رشتہ کروں جسے میں نبھانا ہی نہیں چاہتا سرپنج نے کہا کہ شادی تو تمہیں ہر حال میں کرنا پڑے گی بھلے ہی تم اپنی بھاوی کو اپنے نام پر ہی بٹھا کر رکھو لیکن لڑکی مائکے باپس نہیں جائے گی تو دوسری شادی کا حق رکھتا ہے بھلے ہی دوسری شادی اپنی من پسند سے کر لینا پیوش پھر بھی انکار کرتا رہا کہ یہ بھاوی کے ساتھ جلم ہے وہ کیوں میرے نام پر بیٹھی رہیں انہیں حق ہے کہ یہ خوشحال جندگی کسی ایسے انسان کے ساتھ گجاریں جو انہیں خوش رکھ سکے لیکن اس کی بات کسی نے نہ سنی گاؤں کے رباج کے نصار میری شادی پیوش کے ساتھ کر دی گئی میرا نام ابنی ہے میں بے حد حسین لڑکی تھی میں اتنی خوبصورت تھی ایسا لگتا تھا جیسے بھگوان نے مجھے اپنے ہاتھوں سے تراز تراز کر بنایا ہے مجھے دیکھنے والا اپنا دل تھام کر رہ جاتا تھا جتنی ہی میں خوبصورت تھی اتنی ہی خوبصورت چیزیں مجھے پسند تھی مجھے بدصورت چیزوں سے نفرت تھی بدصورت چیزوں کی طرف میں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی مجھے اپنے حسن پر بڑا گھمند تھا ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی بہت جلدی کر دی جاتی تھی میری عمرہ بھی بیس سال کی ہی تھی کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے رشتہ بھی دیکھ لیا ہماری فیملی میں شادی سے پہلے لڑکی اپنے ہونے والے پتی کو دیکھ نہیں سکتی تھی میری شادی میرے پاپا کے دوست نے کروائی تھی ان کے دور کے جاننے والے لوگ تھے پاپا کے دوست نے پاپا کو بسواس دلایا تھا کہ بہت ہی اچھے خاتے پیتے لوگ ہیں تمہاری بیٹی راج کرے گی بہاں پر اور پاپا کو اپنے دوست پر پورا بسواس تھا اور مجھے بھی تو پاپا کے دوست پر پورا بسواس تھا وہ مجھے بلکل بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے منگنی کی رسم کرنے میری ساز سسور اور چھوٹا دیبر آیا تھا اپنے دیبر کو دیکھ کر کچھ پلتوں میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور ڈیل ڈال کا بھی بہت اچھا تھا ایسا گٹھیلہ نوجوان میں نے اپنی جندگی میں پہلی بار دیکھا تھا کچھ پل کے لیے تو میں اسے نجرے ہی نہیں ہٹا پائی تھی میری دیبر پیوش کے عمر لگ بگ پندرہ سال تھی لیکن اپنے ڈیل ڈال کی وجہ سے عمر میں اٹھارہ بیس سال کا لگتا تھا اس کی خوبصورتی اور گٹھیلہ شریر دیکھ کر مجھے لگا کہ نکنج بھی ایسے ہی ہوں گے اب تو میری اندر نکنج کو دیکھنے کی اتصکتہ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی میں روج اپنے خیالوں میں نکنج کو خوبصورت اسمارٹ اور گٹھیلہ نوجوان دیکھتی جیسے کی اس کا چھوٹا بھائی پیوس تھا حسین اور دلکش اور مردانگی سے بھرپور دو مہینے میں نے نکنج کے بارے میں کسی شہزادے کا خیال کر کے گجارے تھے میں اپنے گاؤں کی پہلی دلہن تھی جس نے اپنی بدائی پر ایک آنسو بھی نہیں بھایا تھا مجھے تو اپنے پتی کو دیکھنے کا اس سے باتیں کرنے کا انتجار تھا اور آج تو میرا انتجار ختم ہونے والا تھا میرے چہرے سے تو مسکراہٹی غائب نہیں ہو رہی تھی جب میرے پتی کی ایک کجن مجھے نکنج کے کمرے میں بٹھا کر گئی تو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ آج تو بھائی جرور اپنے ہوش خوبیٹھے گا کیسی چاند جیسی دلہن ہے اس کی اپنے لئے تعریف سن کر میں شرم سے نجنے جھکا گئی وہ مسکراہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی مجھے بس نکنج کے کمرے میں آنے کا انتجار تھا میری بیتابیاں چرم پر تھیں ایک ایک پال انتجار کا گجارنا میرے لئے مشکل ہو رہا تھا ایک گھنٹے بعد نکنج میرے کمرے میں آئے میں گھونگٹ نکالے بیٹھی تھی دل کی دھڑکنوں کا یہ حال تھا ایسا لگ رہا تھا دل ابھی سینے سے باہر آ جائے گا جیسے جیسے نکنج میری طرف قدم بڑھا رہے تھے میرے دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھیں وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے جیسے ہی انہوں نے میرا گھونگٹ اٹھایا تو کچھ پل کے لئے وہ کچھ بھی نہ بولے پھر کہنے لگے مجھے اپنی قسمت پر بسواس ہی نہیں ہو رہا تم تو بہت حسین ہو میرا دل کسی جدی بچے کی طرح نکنج کو دیکھنے کے لئے مچل رہا تھا لیکن شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے میں پہلی رات کی دولن تھی یوں بے شرموں کی طرح سے اپنے پتی کو نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن میرے خوش اس وقت توڑے جب میری گوری کلائی ایک ساملی رنگت والے ہاتھ نے پکڑی میرا دل دھک سے رہ گیا ساری شرم لحاج ایک طرف رکھ کر میں نے جلدی سے نکنج کی طرف نجریں اٹھائیں میری نجر اس چہرے پر پڑی جو میرا پتی تھا میں حقہ بقہ سے اسے دیکھتی رہ گئی وہ گہری ساملی رنگت کا نوجوان تھا بھدے سے نئے نقش بلکل بھی خوبصورت نہ تھا بلکہ ان نوجوانوں میں سے تھا جنہیں دیکھ کر میں نفرت سے اپنا راستہ بدل جاتی تھی میں نے فوراں سے اپنی آنکھیں بند کر لیں میں ایک جھر جھری سی لے کر رہ گئی تھی میں بھلا کیسے اس کے ساتھ جندگی گجار سکتی تھی جسے دو منٹ بھی دیکھنا مجھے گبارہ نہیں تھا ایسے بھدے شکل کے لڑکوں کو دیکھ کر میں اپنا موں فیر لیا کرتی تھی مجھ جیسی خسن پرست لڑکی کے لیے یہ بات کوئی معمولی سی بات نہ تھی میری تو دنیا ہی اجڑ کر رہ گئی تھی میری بردانست شاید میرے بس کی بات نہیں تھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اس انسان کی سنگت کا سوچ کر مجھے رونا آنے لگا تھا مجھے یوں آنسو بہاتا دیکھ کر نکنج نے مجھ سے میرے رونے کی بجے پوچھی میں کیا کہتی کہ آپ مجھے پسند نہیں ہیں مجھے آپ کی شکل سے بھی نفرت محسوس ہو رہی ہے میں نے بس اتنا کہا کہ میرے سر میں بہت تیج درد ہے وہ میری بات سن کر چنتت ہو گیا تھا مجھے سردرد کی دبا دے دی یہ رات میرے لیے کانٹوں بھری رات تھی ایسے انسان کو جسے میں دیکھنا بھی گبارہ نہیں کر سکتی تھی اس کے ساتھ شادی جیسا بندھن نبھانا تھا یہ رات میرے لیے بڑی ہی آجمائش والی رات تھی نکنج نے اپنی کالی باہوں کے گھیرے میں مجھے بھر لیا لیکن میرا پورا شریر بے جان سا لگ رہا تھا میرے شریر میں کوئی بھی حرکت نہیں تھی نکنج نے اسے میری شرم سمجھا تھا صبح وہ انسان بڑا خوش اور ترو تاجہ تھا اس نے ایک حسین لڑکی کو پایا تھا لیکن میں مجھے تو خود سے بھی گھن آنے لگی تھی ایسے مردوں کو میں کبھی دیکھ بھی لیتی تھی تو نفرہ سے تھوکنے لگتی تھی کہ آخر ایسے مردوں کے ساتھ بھلا کوئی لڑکی کیسے جندگی گجار سکتی ہے مجھے لگا میرے اندر بیٹھی انا کی دیبی مجھ پر ہنس رہی ہے میرا مجاک اڑا رہی ہے اور کہہ رہی ہے ابنی تمہیں تو اپنے حسن پر بڑا گھمند تھا تم نے تو کبھی کالے رنگ کے کپڑے بھی اپنے شریر پر نہیں رکھے تھے کیونکہ وہ کالے ہوتے تھے تمہیں تو بدصورت بچے تک پسند نہ تھے ایسے بچوں کو دیکھ کر تم ان سے دور بھاگتی تھی اور آج تم نے ایک ایسے انسان کے ساتھ رات گجاری ہے جو کالا ہے اور بہت ہی بھدہ ہے تمہارے بچے بھی تو ایسے ہی ہوں گے میں نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا آنکھوں سے بے بسی کے آنسو چھلکنے لگے میرے ماں باپ نے میرے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کیا تھا بھلے ہی وہ میرے لیے کوئی گریب لڑکا ڈھونڈتے لیکن کم سے کم میرے جوڑ کا تو ہوتا انہوں نے صرف میری خوشیاں پیسوں میں دیکھیں تھی لیکن پیسوں سے ساری خوشیاں نہیں خریدی جاتی انسان کے دل کا چین بھی کوئی چیز ہوتا ہے میرے دل کا چین تو ایک رات میں ہی لڑ چکا تھا میں اندر ہی اندر تڑپ رہی تھی رو رہی تھی لیکن میری تڑپ کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی نکونج تیار ہو کر میرے پانس آیا اور کہنے لگا چلو باہر سب ہمارا انتجار کر رہے ہیں میں اس کے ساتھ مرے مرے سے قدم اٹھاتی ہوئی باہر ڈائننگ ٹیبل تک آئی تھی سامنے ڈائننگ ٹیبل پر ناستہ کرتے نکونج کے چھوٹے بھائی پیوش کو دیکھ کر میرا جی جل رہا تھا میں نے تو اسی کو دیکھ کر نکونج کا نقشہ کھینچا تھا لیکن اس میں اور نکونج میں جمین آسمان کا انتر تھا میری ساس مجھے پیار کرنے لگی میرے پتی کی کجنس مجھے چھڑ چھاڑ کرتی رہی لیکن میں ایسی تھی جیسے میں کوئی پتھر کی بن گئی ہوں سارے سپنے میرے ایک ہی رات میں چکنا چور ہو کر میری آنکھوں میں کرچیوں کی طرح چبھنے لگے تھے اور پھر میں نے اسی سمجھ سوچ لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ جندگی نہیں گجاروں گی میرا پتی صبح ہی خیتوں پر چلا جاتا اور جب باپس آتا تو کپڑے کیچڑ اور خاد سے بھرے ہوتے تھے اسے دیکھ کر میرا جی گھفرانے لگتا تھا میں بہت ہی صفائی پسند تھی اس لیے مجھے وہ یہ اکانک نہیں باتا تھا ہمارا گھر پرانے طریقے کا بنا ہوا تھا لیکن تھا بہت بڑا اس کی پچھلی طرف نیچے کو سیڑھیوں اترتی تھیں پیچھے ایک تیخانہ بنا ہوا تھا لیکن اس تیخانے کا استعمال کوئی نہیں کرتا تھا ہر سمائے بند پڑا رہتا تھا کچھ کارٹ کبار اس میں پڑے ہوئے تھے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں جایا کرتا تھا میں جب اپنے دیور پیوش کو دیکھتی تو مجھے اپنا پتی اور بھی زیادہ بدصورت لگنے لگتا پیوش اسکول میں پڑتا تھا اور دس بھی کلاس میں تھا اسکول سے واپس آتا تو میں اس کے لیے نیو خانہ لاتی جیسے یہ میری ہی جمعیداری ہو اور جب شام کو نکنج گھر لڑتا تو مجھے اس کی پرواہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ بھوکا ہے یا نہیں میں اپنا سر باندھ کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاتی تھی اور اسے کہتی کہ میرے سر میں بہت درد ہے میری کوشش یہی ہوتی کہ وہ میرے ساتھ کم سے کم بقت گجارہ کرے پیوش میری بہت عجت کرتا تھا لیکن میرے لیے وہ کچھ اوری اہمیت رکھنے لگا تھا میرے دل کی دھڑکنیں اب اس کے لیے بدلنے لگیں تھی لیکن پیوش میرے دل کی حالت سے بے خبر تھا ہمارے گاؤں میں یہ رسم تھی کہ پتی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے یا پتی مر جائے تو اس کی پتنی کی شامدی چھوٹے دیبر سے کر دی جاتی تھی میں شاید پہلی پتنی ہوں گی جو اپنے پتی کے مرنے کی دعائیں کرتی تھی کہ بس کسی طرح سے میری اس سے جان چھوٹ جائے اور میری شادی میرے دیبر سے ہو جائے میرا دیبر جب گرمی میں سکول سے آتا تو میں اسے اپنے کمرے میں لے جاتی میرے کمرے میں بہت اچھی کوالٹی کا کولر رکھا ہوا تھا میں اپنے دیبر سے کہتی کہ تم یہاں سو جاؤ آرام کر لو میں تو کچن میں ہی کام کر رہی ہوں دن بھر میرا کمرہ خالی ہی رہتا ہے وہ میری بات مان لیتا اور میرے ہی کمرے میں سو جاتا میں اپنے سارے کام جلدی جلدی سے نپٹاتی اور اپنے کمرے میں آ جاتی اور اس کے پاس بیٹھ جاتی کئی کئی گھنٹے تک اس کا چہرہ دیکھتی رہتی وہ گہری نید میں سو رہا ہوتا تھا اسے تو خبر بھی نہ ہوتی تھی کہ میں اس کے کتنے قریب ہوں پہلے تو بس مجھے پیوش کو دیکھنے کی اچھا ہوتی تھی لیکن اب میری اچھا ہوتی کہ میں اسے چھو کر دیکھوں میرے لئے اپنی جذبات پر کابو کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا جب میں اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھونا شروع کر دیا میرے ہاتھ کا اس پرش پا کر اس کی نید کھل گئی تھی جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولیں اور مجھے اتنے قریب دیکھا تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا میں نے کہا کیا ہوا میں تو تمہاری بھاوی ہوں تم سے بڑی ہوں تم کیوں گھبرا رہے ہو میری بات سن کر اس کی بدھا باسی کچھ کم ہوئی تھی کہنے لگا آپ میری بڑی بہن جیسی ہیں لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا جب کوئی مجھے یوں چھوئے تو وہ میرے کمرے سوٹ کر باہر چلا گیا لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی بہانے بہانے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی اس کے گلے لگ جاتی اور کہتی کہ تم میرے چھوٹے بھائی جیسے لگتے ہو مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی یاد آ رہی ہے اس لئے تمہارے گلے لگ گئی تمہیں برا تو نہیں لگا پیوش کو میری تنی نزدیکیاں شاید اب اس کے ہوش اڑانے لگی تھی اب وہ مجھے گھبرانے لگا تھا جب بھی میں اس کے پاس جانے لگتی تو وہ کترہ کا نکل جاتا لیکن اب مجھے اس کی نزدیکیوں کی اچھا ہونے لگی تھی لیکن ساری سمسیاں نکنج کی تھی نہ تو وہ بیمار ہوتا تھا اور نہ ہی مرتا تھا میں نے تو اس کے مر جانے کے لیے جادو ٹونے بھی کرنا شروع کر دیئے تھے لیکن وہ نہ مرتا تھا نہ میری جان چھوڑتا تھا نکنج کہتا تھا تم چاند سے بھی جادہ خوبصورت ہو میں تمہارے حسن کا دیوانہ ہو چکا ہوں اس کے کالے ہاتھ جب میرے چہرے کو چھوٹے تو میں نفرس سے اسے جھٹک دیتی تھی میں کہتی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں اسے دور رہنے کے بہانے ڈھونٹی رہتی تھی ایک بار جب میں نے اپنی سانس کو یہ کہتے سنا کہ انہیں پیوش کے لیے اپنی سہلی کی بیٹی بہت پسند ہے اور وہ جلدی ہی پیوش کی شادی اپنی سہلی کی بیٹی ریا سے کر دیں گی اور تین چار سال میں ہی اسے بہو بنا کر گھر لے آئیں گی تو میری بے چینی چرم سیما پر تھی یہ بات میری سانس نے خانے کے دوران کہی تھی اچانک ہی میری نجر میرے دیبر پیوش کی طرف اٹھی تھی اور وہ یوں شرمایا جیسے وہ بھی اس لڑکی کو پسند کرتا ہو پیوش کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے پسندیدگی کو دیکھ کر میرے اندر تو ایک آگ سی لگ گئی تھی میں کچھ بھی سہن کر سکتی تھی لیکن پیوش کو کسی اور کا ہوتے دیکھ نہیں سکتی تھی وہ پوری رات میں نے جاک کر گجاری تھی میرے اندر اٹھتے نفرت کے طوفان نے مجھے ایسے کام کے لیے اکسایا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی لیکن پیوش کو پانے کا میرے پاس بس یہی ایک طریقہ تھا میں نے رات کو نکنج کو جگائے رکھا اور اسے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی وہ میرے بدلے ہوئے بیبھار پر بہت خوش تھا کہنے لگا روز تو تمہیں سونے کی جلدی ہوتی ہے مجھ سے بات تک نہیں کرتی آج کیسے اتنی دیر تک جاگ رہی ہو اور مجھ سے باتیں بھی کر رہی ہو وہ بے حد خوش نجر آ رہا تھا کہ میں اسے سمجھ دے رہی تھی میں نے کہا کہ میں ابھی آتی ہوں میں نے اس کے لیے گاجر کا حلبہ بنایا تھا اور اس میں جہر ڈال دیا میں نے وہ حلبہ نکنج کو خلا دیا اور پھر کہا کہ نکنج مجھے کمرے میں گھٹن ہو رہی ہے ہم دونوں باہر چلتے ہیں خلے ماحول میں چہل قدمی کرتے ہیں نکنج تو میرے اتنے اچھے رویے پر حیران تھا میرے ساتھ باہر آ گیا چہل قدمی کرتے کرتے میں اسے گھر کی پچھلی طرف لے آئی پھر اسے تیخانے کے پاس لے آئی میں نے کہا اس تیخانے میں کیا ہے نکنج تو نکنج کہنے لگا کچھ نہیں بس گھر کا بیکار سامان ہے میں نے کہا میں نے آنس تک کبھی تیخانہ نہیں دیکھا مجھے ابھی یہ تیخانہ دیکھنا ہے نکنج کہنے لگا یہ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے میں نے کہا مجھے دیکھنا ہے نکنج نے میری جد پر تیخانے کا درباجہ کھول دیا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا لیکن اب اس کی طبیعت بگڑنے لگی تھی وہ کہنے لگا باپس کمرے میں چلتے ہیں نہ جانے کیوں مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے لیکن میں نے جلدی سے اسے اندر کی طرف دھکا دے دیا وہ جمین پر گرا تھا وہ اس بات کے لیے تیان نہ تھا وہ جوڑ سے جمین پر جا کر گرا تھا اور اس کا سر فرش پر جا کر لگا تھا جہر اپنا اثر کر چکا تھا اسے سانس لینے میں دکت ہو رہی تھی وہ بری طرح سے خانسنے لگا اپنا گلہ پکڑ کر کہنے لگا مجھے سانس نہیں آ رہی میرا دم کھٹ رہا ہے میں نے کہا اس لیے کہ میں نے تمہیں جہر دیا ہے مجھے تم سے نفرت ہے میرے گھر بالوں نے تم میں نہ جانے کیا دیکھا اور میری شادی تمہارے ساتھ کر دی تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تم جیسے بدصورت انسان کے ساتھ جندگی گجاروں اب وہ ہلجل بھی نہیں رہا تھا وہ مر چکا تھا میں اس کی لانش میں ہی چھوڑ کر اس تیخانے سے بہاں نکل آئی رات بہت زیادہ ہو چکی تھی اور سب لوگ اس سمیں سو رہے تھے میں اس سمیں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی لیکن مجھے اپنی اس گھٹیا اور شرمناک حرکت پر جرابی افسوس نہیں تھا میں اپنے کمرے میں آ گئی مجھے لگا میرے سر سے ایک بوجھ اتر گیا ہو اگلے دن جب میری ساس نے نکنج کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا رات کو ان کے کسی دوست کا فون آیا تھا وہ مجھے کہنے لگا میں خیتوں میں جا رہا ہوں تو معرام کرو میری ساس کہنے لگی آج تک تو وہ کبھی یوں آدھی رات وہاں نہیں گیا میں نے کہا تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں میری بات سن کر میری ساس چپ ہو گئی اور باہر چلی گئی ہمارے گاؤں میں ایک نہر تھی جہاں آئے دن کسی نہ کسی کے ڈوب کے مرنے کی خبر آتی رہتی تھی اس دن اتفاق یہ تھا کہ یہ خبر وہاں سے بھی آ گئی کہ نہر سے کسی آدمی کی لاش ملی ہے لیکن اس کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا جو کپڑے اس انسان نے پہنے تھے میں نے جب اسے دیکھا تو کہہ دیا کہ یہ تو نکنج ہی ہے اس طرح نکنج کی موت کی خبر پر گھر میں کوہرام سمجھ گیا تھا سب رو رہے تھے اور میں رونے کا ڈراما کر رہی تھی سب کو لگ رہا تھا کہ مجھے بہت دکھ ہوا ہے لیکن میرے اندر تو جیسے بہت بڑا بوجھ سرک گیا تھا میں شوق منانے کے لیے کمرے میں بیٹھ گئی میرے ساس کی بہت بری حالت تھی بیٹے کا گم ان سے سہ نہیں ہو رہا تھا وہ بار بار بے ہوش ہو کر گر جاتی اب پیوش پر ہی ساری جمع داری آ چکی تھی اس نے اب اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دی تھی اسے نکنج کا بھی بہت دکھ تھا بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ نکنج کا انتجار کر لینا چاہیے میں جان بوجھ کر پیوش کو دیکھ کر رونے لگتی نکنج کو یاد کرنے لگتی تاکہ اس کی ہمدردی حاصل کر سکوں وہ مجھے تسلی دیتا کہ آپ پریشان نہ ہو اسی طرح دھیرے دھیرے ایک سال بیٹھ گیا اس کے بعد جب ہی بسواس ہو گیا کہ وہ لاش نکنج کی ہی تھی تو گاؤں میں پنچائت بیٹھ چکی تھی کہ گاؤں کے رواج کے انسار پیوش کو مجھ سے شادی کرنا پڑے گی اور یہ بات سن کر پیوش نے انکار کر دیا کہنے لگا کہ میں بھابی کو اپنی بڑی بہن سمجھتا ہوں لیکن وہ لوگ کہنے لگے بھابی کو تمہیں اپنی پتنی بنانا ہی پڑے گا اسے شادی کرنی پڑے گی چاہے بعد میں اپنی مرجی سے شادی کر لینا اور اس طرح پیوش کے منع کرنے کے باوجود بھی میری اور پیوش کی شادی ہو گئی شادی کے بعد پیوش مجھ سے اور بھی زیادہ کترانے لگا تھا حالانکہ میں اس کے قریب جانے کے بہانے دھونٹی تھی لیکن وہ میرے قریب ہی نہیں آتا تھا میں اس کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ایک بار میں نے اسے کہا کہ میرا کیا دوش ہے تم مجھے کس بات کی سجا دے رہے ہو تو وہ کہنے لگا میں نے ایسے کسی جبردستی کے رشتے کو سویکار نہیں کیا ہے میں تو ریا سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا مجھے یہ سن کر گصہ آنے لگا ایک بار ریا ہمارے گھر آئی تھی وہ کچھ دن رکھنے کے رادے سے آئی تھی اس کے سامنے میں پیوش سے اور بھی زیادہ قریب رہنے کی کوشش کرنے لگی تاکہ اسے پیوش کے بارے میں شک ہو جائے اور وہ اس سے دوریاں بنا لے اور وہ پیوش کو چھوڑ دے لیکن وہ لڑکی نہ جانے کی سمٹی کی بانی ہوئی تھی پیوش کا پیچھا چھوڑنے کا اس کا کوئی ارادہ نجن نہیں آ رہا تھا بلکہ ایک دن تو ریا نے ہادھی کر دی میں پیوش کے کپڑے پریس کر رہی تھی جب وہ میرے پانس آئی اور کہنے لگی پیوش کے کپڑے آج کے بعد میں پریس کیا کروں گی جب تک میں یہاں ہوں تب تک آپ کو پیوش کا کوئی بھی کام کرنے کی جرورت نہیں ہے میں نے کہا کیوں میں کیوں نہ کروں میں اس کی پتنی ہوں یہ میرا فرج ہے میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی کہنے لگی آپ صرف نام کی پتنی ہیں اور بہت جلد ہی وہ مجھ سے شادی کر لے گا ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے بینا نہیں رہ سکتے آپ کو بھی یہ بات سمجھنا چاہیے میں ریاں کی بات سن کر بہت پریشان سی ہو گئی تھی ریاں بھر سمجھ پیوش کے پاس رہنے کی کوشش کرتی میں جب بھی ریاں کو پیوش کے اس پاس دیکھتی تو میرا دل جلنے لگتا وہ مجھے پیوش کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی میں نے اس بات کی شکایت اپنی ساتھ سے کر دی کس لڑکی کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے اب جبکہ میں پیوش کی پتنی بن چکی ہوں تو مجھے پیوش کے دل میں جگہ بنانے نہیں دے رہی میری بات سن کر میری ساس نے مجھے حیرستے دیکھا اور کہنے لگی پیوش نے صرف ایک رسم نبھائی ہے یہ شادی کے لیے وہ راجی نہیں تھا گاؤں کی پنچائت کی بات مان کر ہی پیوش نے تم سے شادی کی ہے لیکن اس کا دل اس رشتے کو سویکار نہیں کر پایا ہے اور تم تو سمجھدار ہو تم اس بات کو سمجھنا چاہیے کچھ سمجھ کے بعد میں ان دونوں کی شادی کر دوں گی وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں بچپن کی محبت ہے دونوں کی یہ سننا تھا کہ میرے اندر ریا کے لیے اور بھی زیادہ نفرت کے جذبات اُبھننے لگے میں نے پیوش کو پانے کے لیے اپنے پتی تک کو جہر دے دیا تھا تو یہ لڑکی کیا چیز ہے ایک رات میں اپنے کمرے سے اٹھ کر پیوش کے کمرے میں چلی گئی شادی کے بعد بھی پیوش اپنے کمرے میں اور میں اپنے کمرے میں الگ الگ سوتے تھے پیوش نے ایک ہی کمرے میں رہنا پسند نہیں کیا تھا اس کا کہنا تھا جب میں نے اس رشتے کو سویکار ہی نہیں کیا ہے تو پھر اس رشتے کو نبھانے کا کیا مطلب ہے سب کچھ بیسا ہی رہے گا جیسے شادی سے پہلے تھا اس لیے وہ اپنے کمرے میں ہی سوتا تھا وہ گہری نیند سو رہا تھا اور میں اس کے ساتھ جا کر لیٹ گئی کمرے کا درباجہ بھی بند نہیں کیا تاکہ ریا ہم دونوں کو یوں ساتھ لیٹے دیکھ لے اور پھر ایسا ہی ہوا صبح کا ٹائم ہو چکا تھا ریا پیوش کو جگانے آئی تھی مجھے اس طرح سے دیکھ کر وہ بہین سے پلٹ گئی لیکن پھر بھی وہ پیوش کے ساتھ بیسے ہی ہس بول رہی تھی مجھے اب اس لڑکی کی دھٹائی پر غصہ آنے لگا تھا میں نے کچھ دن بعد جان بوجھ کر الٹیاں کرنی شروع کر دی میں نے کہا کہ میں امید سے ہوں میری بات پر سب مجھے حیرانی سے دیکھنے لگے کیونکہ پیوش آج تک اپنے الگ کمرے میں ہی سوتا تھا اور میں سب سے نجریں چھرانے لگیں اور پھر اپنی بات کو سچے بنانے کے لیے کہہ دیا کہ رات کو میں اور پیوش ایک ہی کمرے میں ہوتے ہیں میری بات پر ریاں مجھ سے لڑنے لگی پھر پیوش سے کہنے لگی کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں اب اور زیادہ برداز نہیں کر سکتی کہ تم مجھے ایک سوطن کے ساتھ رکھو یا تو اسے چھوڑ دو یا پھر مجھ سے شادی کرو پیوش نے کہا کہ میری مجبوری ہے میں اپنی کو نہیں چھوڑ سکتا لیکن میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں تمہارے بنا بھی نہیں رہ سکتا لیکن ریاں کی ایک ہی جد تھی کہ اپنی کو چھوڑ دو تب ہی مجھ سے شادی کرو گے لیکن پیوش نے مجھے چھوڑنے والی بات پر ہاں نہیں کیا ریاں گسے سے پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے لیکن مجھے کوئی پربا نہیں تھی ایک دن پیوش نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہی جندگی گجاننا چاہتا ہوں تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو آج رات کو تیار رہنا میں تمہارے کمرے میں خود آؤں گا اور اس وار ہمارے بیچ کچھ بھی پردہ نہیں رہے گا میری تو خوشی کی کوئی حدی نہ رہی تھی میری ساری خواہشیں پوری ہونے جا رہی تھی میں نے رات میں خود کو خوب سجایا سبارا اور پھر جب پیوش میرے کمرے میں آیا تو ایک رومان سے اپنا موہ چھپا رکھا تھا مجھ سے کہنے لگا اگر مجھے یہ سچ بتا دو کہ اس دن تمہیں بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا تو میں تمہیں خوشی خوشی سے اپنا لوں گا کیونکہ میں اس تیخانے میں اپنے بھائی کی لاش دیکھ چکا ہوں میرے اوپر تو اس وقت پیوش کی محبت کا نشہ چڑھا ہوا تھا میں جلد سے جلد پیوش کی سنگت کو پا لینا چاہتی تھی سب کچھ پیوش کو سچ سچ بتا دیا اس انسان نے بھی اپنا رومان اتار دیا اور اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے وہ تو نکنج تھا میرا پہلا پتی میں نے کہا میں نے تو آپ کو مار ڈالا تھا پھر نکنج نے مجھے بتایا کہ میں مرنے ہی بالا تھا اس تیخانے کا ایک راستہ باہر کی طرف بھی کھلتا تھا میں بہاں سے بہاں نکل گیا اور نہر میں جا کر گر گیا وہ نہر مجھے بہا کر دوسرے گاؤں لے گئی وہیں پر کسی نے میری جان بچائی جب مجھے ہوش آیا تو پتا چلا کہ میں پچھلے چھے مہینے سے بے ہوش تھا پھر مجھے کچھ یاد بھی نہیں آیا اس کے بعد جب میری یاد داست آئی تو میں چھپکے سے اپنے گاؤں آ گیا لیکن اس سمیہ تک تمہاری شادی پیوش سے ہو چکی تھی میں نے اپنے بھائی پیوش کو سب کچھ بتا دیا تھا میرے موں سے سچ و گلوانے کے لیے یہ سارا ڈراما رچایا گیا تھا میری ساری سچائی اب سامنے آ چکی تھی اس لیے پیوش نے مجھے طلاق دے دی پورا گاؤں میرے اوپر تھو تھو کر رہا تھا میری سانس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اب مجھے کسی نے بھی نہیں اپنایا میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی میرے گھر والوں نے بھی مجھے اپنانے سے منع کر دیا کہ ہم ایسی لڑکی سے سارے رشتے ختم کرتے ہیں جس نے ہماری عجت کی پربانہ کی انہوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا سسرال بالوں نے بھی ٹھکرا دیا اور ماہ کے بالوں نے بھی نہیں اپنایا میرے پاس اب کوئی سہارہ نہیں تھا میں تھکی ہاری سی کسی سہاری کی تلاش میں چلی جا رہی تھی کی پیچھے سے آتے تیج ٹرک نے مجھے ٹک کر مار دی میں موہ کے بال روڈ پر دور تک گھسٹی چلی گئی تھی جب خوش آیا تو میرا پورا چہرہ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا مجھے اٹھا کر کسی نے سرکاری اسپطال میں ڈال دیا تھا اور بہا آج تین دن کے بعد مجھے ہوش آیا تھا میرے چہرے پر بھیانک چوٹ رہی تھی دھیرے دھیرے میرے جخم بھننے لگے تھے اور جب میں پوری طرح ٹھیک ہو گئی اور جب مجھے میرا چہرہ دکھایا گیا تو میری ایک جوڑ دار چیخ نگلی تھی میری چیخوں نے پورے اسپطال کو ہلا کر رکھ دیا تھا میری وہ سندر تھا جس پر مجھے بہت غمن تھا مجھے اسپطال سے چھٹی دے دی گئی تھی میرا کوئی سہارہ نہیں تھا میں کہاں جاتی اب میں اپنا چہرہ چھپا کر بھیق مانگنے پر مجبور ہو گئی ہوں بھیق مانگ کر اپنا پیٹ پالتی ہوں میری ساری خوبصورتی ختم ہو گئی ہے میں نے جو پاپ کیا تھا اس کی سجا مجھے بھکوان نے دے دی تھی لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا میرے ساتھ میرے ماباپ نے سہی کیا تھا اگر وہ میری شادی میری جوڑ کے لڑکے کے ساتھ کر دیتے تو شاید یہ پاپ میرے ہاتھوں نہیں ہوتا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس کہانی میں دوش کس کا تھا ابنی کا جس نے باہری خوبصورتی کو زیادہ مہتب دیا اس بات کو مہتب نہیں دیا کہ اس کا پتی نکنج اس سے کتنا پیار کرتا ہے یا پھر ابنی کے ماباپ کا یا پھر ابنی کی ساس کا جنہوں نے یہ بے جوڑ شادی کی تھی دوستو کہانی کو لے کر اپنی رائے جرور دیں تو دوستو یہ تھی آج کے ہماری کہانی جرور بتانا کیسے لگی پسند آئی ہو تو پلیج لائک کرنا روج ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا کہانی کو انتر تک سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت دہنگا دوستو ملتے ہیں اگلی کسی نئی کہانی کے ساتھ